اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سے لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو ادھاکار مومنہ اقبال کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں بتانے والی ہوں ویڈیو کور سے دیکھئے گا ادھاکارہ مومنہ اقبال نے حالی میں ایک نیجی ٹی وی کی نائٹ شو میں بطور مہمان شرکت کی اس دوران ادھاکارہ نے بتایا کہ انہیں فلائٹ فوبیا ہے جہاز میں سفر کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے مگر مجبوراً بزریا جہاز انہیں ایک سے دوسری شہر سفر کرنا پڑتا ہے ادھاکارہ نے شو کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ شو بیس انڈرسٹی میں شادی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں شادی کرنے کے لیے ادھاکاروں کو مفتوئے کپڑے اور سب کچھ مل جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے ادھاکاروں کے بچوں کی تقریبات پر بھی خرچہ نہیں آتا مومن اقبالی انڈرسٹی میں شادی کرنے کے نقصانات بتاتے ہوئے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کی تعریف کر رہا ہے بیوی اپنی اور شو اور اپنی طریفوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر اس طرح لڑائیاں ہو جاتی ہیں شو کے دوران ادھاکارہ نے خالف اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ شو بیس انڈرسٹی میں شادی نہیں کریں گی ادھاکارہ نے اپنی شوٹنگ کے پہلے دن کے حوالے سے بتایا انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے پہلے ٹیک کے لیے بہت پرجوش تھی انہوں نے میک اپ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی سامنے کیمرہ آیا وہ سب کچھ بھول گئی اور ایک لفظ بھی نہ بول سکی ادھاکارہ نے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں اپنی ایک لائن بھی نہیں کہہ پا رہی تھی ایک پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ جا کر اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھویں اور تھوڑا آرام کریں مومنہ نے کہا کہ اس کے بعد بھی وہ سین مکمل نہیں کر پا رہی تھی لیکن نادیا افغن نے صورت حلق سنبھالا کہا رہے کہ ادھاکار مومنہ اقبال اس وقت احسان پراموش میں فلک کا کردار نبا رہی ہیں جہاں وہ بہترین ادھاکاری کے باعث طریبیں سمیٹ رہی ہیں مومنہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ وہ شو بیس میں بغیر کسی کونٹیکٹ اور بیکٹرونڈ کے اپنی جگہ خود محنت سے بنانے والی شو بیس انڈرسٹی میں شامل ہونے والی شخصیت ہیں مومنہ اقبال نے بتایا کہ جس وقت انہوں نے شو بیس میں انٹری دی اس وقت ان کا کوئی بھی رشتہ دار شو بیس انڈرسٹی میں نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ انہیں شو بیس انڈرسٹی میں اپنی جگہ بنانے میں دکت اٹھانی پڑی اگر مجھے مامن کردار ملتا تو سینئر کی ہوایش ہوتی کہ مجھے پہلے تیار بھی نہ ہونے دیا جائے ادھاکارہ کے مطابق کریئر کے آغاز میں یہ سوال اکتا تھا کہ یہ پہلے کیوں آگئی کریئر میں آتے ہی ایک عام لڑکی کو مرکزی کردار کیوں دے جا رہے ہیں اگر مجھے مامن کردار ملتا تو سینئر کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے مجھے تیار بھی نہ ہونے دیا جائے اسی طرح ان کے سینڈ ریکارڈ کی جائیں اس فیلڈ کے آغاز میں سینئرز ادھاکاریں نئی آنے والی ادھاکاروں کا بیٹھے رہنا بھی پسند نہیں کرتی ادھاکاریں نے یہ بھی بتایا کہ ایسی صورتحال ہر شعبے میں ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی شعبے میں جائیں تو آپ کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن پھر چل دیا آپ اس شعبے میں آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں میں نے بھی یہی کیا مشکلات سے نہیں گبرائی اور پھر عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر جب مجھے عزت اور فین کا پیار ملا تو میں نے سوچ لیا اب مجھے اور کام کرنا ہے مومنہ اقبال تئیس ممبر انیس سو بانوے میں پیدا ہوئیں ان کے مشہور ڈرامے اہد وفا عشق میں کافر پالر والی لڑکی اور بہت سے مگلول ڈرامے شامل ہیں مومنہ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ خوبصورتی کی وجہ سے انہیں آسانیاں کم اور مشکلات زیادہ ملی ہیں انہوں نے بتایا کہ کیریئر میں خوبصورتی نے ان کی کوئی خاص مدد نہیں کی بلکہ خوبصورتی نے انہیں زیادہ تر کیریئر پر منفی اثر ہی ڈالا ہے اداکارہ نے مزید کہا کہ ان کے آس پاس کے لوگ غیر مفروض اور حضرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے برائی محسوس کرنے لگتے ہیں اسی طرح خوبصورتی نے صرف ان کے لئے مسائل ہی پیدا کیے ہیں جس کا تجربہ اپنی زیدگی میں وہ متدد بات کر چکی ہیں مومنہ نے کہا کہ لڑکیاں گھاڑیاں چلاتی ہیں ہاں مجھے اچھے لگتی ہیں مجھے گھاڑی چلانے ہی آتی ہے لیکن مجھے گھاڑیوں کے نام نہیں آتے تو یوتی جی مومنہ اقبال کے ایک بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا ہیار رکھے گا اللہ حافظ